کرناٹک میں اردو میڈیم سے پڑھنے والے بچوں کے لیے سب سے مشکل گھڑی ہوتی ہے بورڈ اگزام خاص کر کے پی او سی ٹو کی اس میں زیادہ تر بچے اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ ان کے لینگویش کمزر ہوتی ہے خاص کر کے انگریزی اور دیگر کرناڈا زبان انجومن اسلام حبلی شمالی کرناٹک کا کافی بڑا ایدارہ ہے یہاں پہ انجومن کے تحت تقریباً تین یا چار ہائی سکول چلتے ہیں یہاں سے بڑی تعداد میں بچے اردو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں دسویں جماعت تک اب یہ بچے دسویں جماعت کے بعد انجومن کی ہی نہری پیو کالج میں داخلہ لیتے ہیں زیادہ تر بچے یعنی کہ تقریباً اسی فیصد اردو میڈیم کے بچے نہری کالج میں داخلہ لیتے ہیں یہ جو ریواج ہے وہ کافی صدیوں پرانا ہے کافی سالوں سے بچے یہاں نہری کالج میں داخلہ لیتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پیو سی ٹو میں بچے آ کر فیل ہو جاتے ہیں اور فیل ہونے والے بچوں میں زیادہ تر ڈراؤ پوٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجومن نہری کالج کے پرنسپل شیوڑی صاحب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کا کیا سٹیٹس ہے صاحب پیو سی ٹو میں خاص کر کے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پیو سی ون میں جو داخلہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو پیو سی ون میں تو انشاءاللہ بہت سی اڈمیشن ہو جاتی ہے ہمارے پاس جیسے ہماری جو کتنے جو کوٹہ رہتا ہے پورا اسی سے بھی زیادہ اڈمیشن ہو جاتی ہے ہماری کبھی بھی کسی تین یا چار بڑے ہائی سکول ہیں جو انجومن کے تحت چلتے ہیں اور بھی دوسرے بھی ہوں گے تو کتنے اڈمیشن پیو سی ون میں آتی ہے پیو سی ون میں نیرلی آباٹر تھوزن کے خریب اڈمیشن ہو جاتی ہے ہمارے پاس ہزار کے خریب ہو جاتی ہے آٹھ سائنس اینڈ کومرس ملا کے بھی ہزار نو سو ہزار کے خریب ہو جاتی ہے اس سال اس سال تو لازٹ یئر سی پچیس پرسن زیادہ ہو گئی اڈمیشن کیونکہ تھوڑا ہجاب کا بھی پرولم آ گیا تھا اس کے اندر اور یہاں ایسا کیا ہے کہ تو مین پرولم ہمنا کو کیا آ گیا تھا ہجاب کا پرولم وہ آ جانے کی وجہ سے کیا ہے اڈمیشن ایس بار زیادہ ہو گئی کیونکہ آپ کے یہاں پہ ہجاب کی پابندی نہیں ہے کونسے ہجاب کی بھی ہے وہ ایسا تو کیا ہے بھرکے میں اس میں رہتے ہیں سبھی بچے اس میں جب ایکزام جب لکھنی جاتے ہیں تو وہاں دوسری وہاں ذرا پرولم آ جاتا اور دوسری کالیج میں بھی تھوڑا پیرنٹ بھی تھوڑا اڈمیشن لینے کے لیے تھوڑا آگے پیچھے ہو جا رہے ہیں پیو سی سائنس کومرس اور آٹس تینوں یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں جو لیونتھ میں جو اڈمیشن لیتا ہے یعنی پیو سی ون میں جو اڈمیشن لیتا ہیں ان بچوں کی تعداد ہزار سے بارہ سو ہوتی ہے اب یہ بچے جب پیو سی ٹو میں ایکزام بیٹھتے ہیں بورڈ ایکزام میں تو اس میں کتنے بچے پاس ہوتے ہیں پیچھے لیے تین سال کا اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو کیسا ہے تو لاشت یر کا تو ریکارڈ تو ایسا ہے کہ لاشت یر ہم تو کرونا پاس بلکے سبی کو تو پاس کیے دے دیں لاشت یر اوڈر کے سال پیچھے کے سال کا تو کرونا سی پہلے کی جو بیاج کا تا نیرل ہے باٹ فیفٹی نائن پرسنٹ ہو گیا تھا اسی پہلے فورٹی فائی آئی سا کروس ہو گیا تھا اس بار تھوڑا کیا پرولم ہو گیا تھا ایک چھے مانے ترک لوگ ڈان جائے تھا لوگ ڈان کی وجہ سے کیا ہے میٹر میں یہ بھی کیا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ آئی سی بھی لوگ ڈان میں ہو جاتا بول کو سمجھ گئے تھے بچے بھی تھوڑا سٹاپ بھی پورا بھی اس میں پرولم آ گیا تھا تو تھوڑی اس کے اندر تھوڑے ڈراؤپ اٹ ہو گئے تھوڑے بچے میٹر میں اگزام لکھو اب وہ ایسی بھی کان کیا کیا تھا اس کے اندر تھا میٹر میں اگزام بٹھانے ایسا یہ کھڑ گا اس کے اندر تو کلیر مینشن تھا میٹر میں اگزام بول کے فائنل اگزام بول کے نہیں تھا میٹر میں اگزام بول کے تھا تو بچے تھوڑا جو کائیسا ماہول چلی آتا وہ ایسے ہی سمجھ گئے بچے تھوڑا تھوڑے بچے اس میں ڈراؤپ اٹ ہو گئے تو اس ور تھوڑا پرسنٹیج کیا ہو گیا کتنا پرسنٹیج کہ تو بھی سائنس کا ایک آبار ٹوئنٹی نہیں لے بار ٹوئنٹی ہو گیا ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوٹل آٹھ سائنس کامرس ملا کے کتنا تو ٹوٹل ملا کے ٹوئنٹی ہو گیا آٹھ سائنس کامرس یعنی کہ ہزار بچوں میں سے صرف دو سو بچے پاس نہیں لازٹیر اتنے ہزار نہیں تھی آٹھ سو بچے تھے اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ ہوا ہے اگر ہم پچھلا دیکھیں جو ہنڈڈ پرسنٹ پاس کر دیا ہم وہ چھوڑ کے اس سے پہلے کے دو سال دیکھیں اس وقت کتنا تھا 59 to 60 پرسنٹ تھا یعنی کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو 40 to 50 پرسنٹ بچے فیل ہوتے ہیں یہ پہلے سے بھی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سب سے پہلے کہا ہے انٹیک انٹیک میں کیا رہا تھا ہمارا اب فار اگزامپل اگر بچے ایک سال فیل ہون دیا دو سال فیل ہون دیا کہیں بھی دوسرے کالیج میں بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتی تو اسی لئے کیا ہے ہمارے کالیج میں ایڈمیشن دینا پڑتا بچے کو ہمیں اگر یہ بچے کو ایڈمیشن نہیں لیے تو یہ بچہ ڈراؤ پٹ ہو جاتا اس کی جو کالیفیکشن ٹنٹ ہو جاتی تو اسی لئے کیا ہے ہمارے پاس جو انٹیک جو رہتا مین کیا ہے پرسنٹ ایج کی سب سے نہیں لیتے ہمیں اب فار اگزامپل اگر سائنس بچہ سیکنڈ کلاس بھی رہا تو ہمیں سائنس دینا پڑتا جسی دا مینورٹی کالیج ہمیں روکنی نہیں آتا تھوڑا ہمیں ڈیلے کرنے کا خوشی جی کرتا ہے لیکن اب بچہ ایک سال دو سال تین سال فیل ہوئے رہتا ری اگزام میں پاس ہوئے رہتا وہیسے بچوں کو بھی ہمیں ایڈمیشن دینا پڑتا اب وہیسے بچوں کو ہمیں لے کے ہمیں چلنا پڑتا یہ بتائیے زیادہ تر آپ کے یہاں جو ایڈمیشن لیتے ہیں وہ اردو میڈیم سے آنے والے بچے اب اس میں سے ہر سال چالیس سے پچاس فیصد بچے یعنی کہ آپ ہزار ایڈمیشن کر رہے ہیں تو پانسو بچے فیل ہو رہے ہیں کم از کم پانسو بچے میں دو سو سے دھائی سو بچے تو ڈرپ آٹ ہوتے ہوں گے اتنی بڑی تعداد جو ہے ایک شہر کے لیے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ دو سو تین سو بچے ڈرپ آٹ ہونے اس کی لیے کیا وجہ مانتے ہیں آپ کیسے اس کو سوزار آ جا سکتا ہے دیکھیں انشاءاللہ اب یہ تو کوشش تو کر رہے ہیں اب جیسے ایکشٹر کلاسیز لے کو کر رہے ہیں اس سال اب ہمیں نیا پلان ہمیں یہ کر رہے ہیں کہ تو اس بار تو کرونا کا پرولمز تو کچھ بھی نہیں ہے اس بار ہمیں نیا نیا تو مانیٹر سے یہ رکھو کیا کر رہے ہیں نیا اور ایکشٹر کلاسیز کنڈر کرنے کی کوشش کہ یہ کر رہے ہیں سبھی اب یہ کیا ہے جائے سی جب کلوز ہو گئی پوری طرح سی تو ہمیں ایک میٹنگ بیٹ کے سبھی کیا ہے along with management کو یہ لے کے سبھی کیا ہے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے وہ اسٹر پھٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کافی سالوں سے نہری کالج میں ہیں management کمیٹیاں آتی ہیں جاتی ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں الگ الگ چیرمنٹ بنتے ہیں لیکن سب سے بڑا community کا جو نقصان ہو رہا ہے یہ پیو سی کالجز سے ہو رہا ہے ہر سال آپ تقریباً پانچ سو بچوں کو جو ہے آپ تعلیم سے دور کر رہے ہیں یعنی کہ وہ فیل ہو رہے ہیں تو یقیناً وہ اس میں زیادہ تر بچے ڈراؤپٹے ہوتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے کچھ تو آپ کے پاس ہوگا فارمولا کیا کرنا چاہیں گا وہی تو سب سے پہلے کیا ہے ہمیں کیا ہے ہمارا انٹیک کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے سب سے پہلے میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہمارا انٹیک انٹیک سے ایسے بچے رہتے ہیں اردو میڈیم کرنا میڈیم انگلیز میڈیم سبھی کیا ہے اور ریپیٹرز بچے بھی پورے ہمارے پاس رہتے ہیں اب فار ایکزامپل دوسرے کالجز میں ڈیپینڈ اپن پرسنٹیج کی ہوئے سب سے یہ لیتے ہیں تو وہاں ہنڈیڈ پرسن نینٹی پرسنٹ ریزنڈ نکالتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے انٹیک کیا ہے ہمارا دو سال فیل بھی ہوا تو بچے بھی ہمیں ایڈمیشن دینا ہوتا ہے آپ کا کہنے کے مطلب جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں وہ پڑھنے میں بہت کمزور ہوتے ہیں لیکن ایک سب سے وجہ ان کی یہ ہے کہ ان کی لینگویج کمزور ہوتے ہیں کیونکہ وہ اردو میڈیم چاہتے ہیں انگریزیا اور کناڑا ان کی اچھی نہیں ہوتی یہ ایک چیز لیکن ایک چیز یہ بھی ہے بیدر میں ایک کالج ہے شاہین کالج وہاں پہ حافیزوں کو نیٹ کی پریفیشن دے رہے ہیں ابھی میں نے ایک انٹرو کیا تھا جس میں ایک حافیز جو ہے سات سو مارس لینے ہو رہا ہے سات سو بیس میں سے سات سو لینے کا اس نے اعلان کیا ہے کہ میں سات سو تک لے لوں گا تو ایک حافیز جس کو بلکل لینگویجس نہیں آتی ہیں اگر وہ وہاں تک پہن سکتا ہے تو یہ اردو میڈیم کے بچوں کو کیوں نہیں پاس کرا سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں اگر انشاءاللہ اگر مینجمنٹ بھی سب ہی مل کے یہ کر لے کو انشاءاللہ نیکشیر سی ابھی ایک ایڈیمک سی دیکھ کے ہمیں نیٹ کی بھی کوچنگ شروع کرنے سب ریڈی کر لائیں سب ہمیں پورے بھی ہمارے پاس پورے پامنے تیار ہیں آپ کے پاس ہزار میں سے صرف دو سو بچے پاس ہوں گے تو نیٹ کر کے کیا کریں گا پہلے ان کو تو پاس کرانا پڑے وہی تو نہیں اب وہی تو میں پہلے میں پہلے ہی بات آ چکے ہوں تو اس بار ہمیں ہیں سو الگ الگ طریقے سے ہمیں ریڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں الگ الگ ایکشرا کلاسی لینے کوشش کرنے کا یہ کر لے کو اور الگ الگ ایک گروپ بنا رہے ہیں بچوں کا وہ سٹیج سٹپ بے سٹپ کیسا بچوں کو کیسا یہ لینا تو چالاک بچوں کو تھوڑا الگ 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 سٹپ بنا کے بھی کوشش اس سال ریڈی کرنے کیلئے کوشش کرنے انشاءاللہ ہو جائیں گا شکریہ یہ تھے شیوڑی صاحب یہ پی او سی کالج کے پرنسپل ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں لیکن اس طرح کے ریزلٹ آ جاتے ہیں اردو میڈیم سے جو بچے آ رہے ہیں ان کی لینگویجز میں پرابلم ہے انٹیک جنس کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کیونکہ بار بار ریپیٹر بھی اس میں ہوتے ہیں بار بار فیرہ انہوں نے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن یہ مسئلہ صرف نہری کالج کا یا انجومن کا نہیں ہے یہ پوری ریاست کا مسئلہ ہے ریاست کے تمام اردو سکول کے بچے جو زیادہ تر ڈراؤپ اوٹ ہو رہے ہیں خاص کر کے پی او سی میں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے نہ صرف حبلی والوں کو بلکہ پورے ریاست کے اردو سکولوں کے بچوں کے والدین کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے لیڈران کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ کمیونٹی کا ایک بہت بڑا تپکہ جو ہے ڈراؤپ اوٹ ہو رہا ہے تعلیم سے دور جا رہا ہے کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی خوب لی